اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں محمد بکاس ہوں آپ کا کیمسٹری ٹیچر اور یہ آپ کا چینل MWS کیمسٹری سٹوڈینٹس آپ کو یاد ہوگا ہم نے چیپٹر سیون فنڈامینٹل پرنسپلز آف آرگینک کیمسٹری سٹارٹ کیا ہوئے اور ہم چار لیکچرز پر اوریڈی کر چکے ہیں یعنی میں پڑھا چکا ہوں آپ دیکھ چکے ہو سمجھ چکے ہو امید ہے کہ سمجھ چکے ہو آپ نے پریویس لیکچر نمبر 4 میں اورگینک کمپاونڈ کو کلاسیفائی کیا تھا on the basis of their structure آج ہم نا اورگینک کمپاونڈ کو کلاسیفائی کریں گے on the basis of their functional groups اور یہ وہ ٹاپک ہے یہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں سب سٹوڈینٹس کو فنکشنل گروپ میں پرابلم رہتی ہے اور تل دی اینڈ رہتی ہے یعنی ساری اورگینک کمپاونڈ کو پہچانے میں ایڈنٹیفائی کرنے میں اور ان کو لکھنے میں سٹوڈینٹس کو پرابلم رہتی ہے تو اگر آپ اس لیکچر کو توجہ کے ساتھ سنوگے اچھے سے ڈیل کروگے لکھوگے لکھ کے بار بار دیکھوگے اگزامپلز لکھنے کی کوشش کروگے so that will be very beneficial for you for your upcoming chemistry lectures اس کے بعد اس کی ضرورت ہمیں کیوں پڑی ہے سب سے امپورٹنٹ بات فنکشنل گروپ کی ہمیں کیوں ضرورت ہے تو بہت سیمپل بات ہے بچھو جو ہمارے پاس اورگینک کمپاونڈوں ہیں ملینز میں ہیں اور اکارڈنگ ٹوئر بک سکس ملین اورگینک کمپاونڈ ڈسکورڈ ہو چکے ہیں تو اگر آپ بچھو میں آپ سے کہوں سٹوڈینٹس میں آپ سے کہوں کہ آپ نے نا ساٹھ لاکھ اورگینک کمپاونڈ کو سٹڈی کرنا ہے سیکنڈیر میں تو آپ کہوں گے سر اتنے زیادہ ہم کیسے کر پائیں گے یہ تو بہت بڑا نمبر ہے آبیسلی ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ہومولوگی بنا لی آپ کو یاد ہوگا ہومولوگس سیریز یعنی ایک کلاس آف اورگینک کمپاونڈ ڈیفائن کر لی لائک جیسے الکوہل ہے تو وہ ایک ہومولوگی ہے تو اس میں ہم نے ساری الکوہل جتنی بھی ہیں ان کو سٹڈی کرنا ہے ماں پر تو یہ زیادہ اسی ہی ہو جاتا ہے تو اسی چیز کی ہم فنکشنل گروپ کی صورت میں دیکھتے ہیں تو دیکھو فنکشنل گروپ کو سب سے پہر ہم کریں گے ڈیفائن اچھا جو فنکشنل گروپ ہے نا یہ ایک ایٹم ہو سکتا ہے این ایٹم اب اس کی پہلی ڈیفنیشن ہم کریں گے ٹھیک ہے اگروپ آف ایٹم میں پھر بتا جاتا ہوں بچوں آپ کو سٹڈینٹس یہ جو ٹاپک ہے یہ والا فنکشنل گروپ لازمی نہیں ہے کہ لانگ میں آئے لیکن اس کے بغیر آپ کو کیمسٹی اورگینک کیمسٹی سمجھ نہیں آنی میں آپ کو بلکل کلیریٹی سے بات کر رہوں آپ کو اگر فنکشنل گروپ اورگینک کمپاؤنڈ نہیں آتے اٹمینز آپ کو اورگینک کیمسٹی بھی نہیں آتی بہت کلیر بات ہے تو ایک ایٹم ہو سکتا ہے گروپ آف ایٹمز ہو سکتا ہے یہ فنکشنل گروپ ٹھیک ہے سر آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نہیں میں ریالٹی بتا رہا ہوں ڈرا نہیں رہا میں آپ کو این ایٹم گروپ آف ایٹمز ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ٹریپل بانڈ ٹھیک ہے یا یہاں پہ ایسے لگتے ہیں اور ٹریپل بانڈ ٹریپل بانڈ ٹریپل بانڈ لگتے ہیں ٹریپل بانڈ بیش مصر ٹریپل بانڈ بایڈ بانڈ 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 called functional group called functional group دیکھو بچو ہمارے پاس جو definition بنی ہیں functional group کی وہ کیا ہے یہ ایک atom ہو سکتا ہے اس بات پر غور کریں functional group ہمارا ایک atom ہو سکتا ہے یہ group of atom ہو سکتا ہے یعنی ایک سے زیادہ atoms پر مشتمل بھی ہو سکتا ہے یعنی group of atom میں بھی اس پر بتاؤں گا آپ کو سارا یہ double bond ہو سکتا ہے single bond کیوں نہیں ہو سکتا single bond functional group نہیں ہوتا یاد رکھیں یا پھر یہ triple bond ہو سکتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے specific properties دیتا ہے organic compound کو اچھا بچو یہاں پہ میں ایک extra چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ نے توجہ دینی ہے دیکھو ہمارے پاس functional group کی تعداد ہے جو basic functional group ہیں جیسے اس سے کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو most probably basic ہمارے functional group ہیں ان کی تعداد ہے total 33 تو ہمارے پاس functional group کتنے ہیں 33 ہیں یہ یاد رکھنا ہے لیکن آپ کے اس لیبس میں جو ہم نے ابھی آج اس لیکچر میں ڈسکس کرنے ہیں وہ تھوڑے ہیں 15-16 ہوں گے maximum تو ہم نے اس کا مطلب functional group جو ہیں organic compound کو classify کر دیا 33 classes میں تو اس کا مطلب جو functional group ہیں یہ ہمیں ایک base provide کرتے ہیں کس چیز کے لیے ڈسکس کرنے ہیں ٹھیک ہے also base کرتا ہے also base یہ میں ساری extra information آپ کے ساتھ share کروں based on functional group ٹھیک ہے اگر آپ نے organic compound کا نام دے رہا ہے نا تو پھر وہ functional group پہ جہاں وہ depend کر رہا ہے اس کے لئے جو chemical properties ہیں chemical یہ بھی کس پہ depend کر رہی ہوتی ہیں exactly functional group پہ تو اس کا مطلب functional group بہت important ہے ہمارے لئے organic chemistry میں تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کون کون سے functional group یہاں پہ ہم نے study اچھا اب ہم functional group کی طرف آتے ہیں امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی دیکھو functional group جب ہم لکھتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ زیرے غور ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزوں کا ہم follow کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہم functional group لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کا formula لکھتے ہیں کہ اس functional group کا formula کیا ہے پھر ہم اس کا name لکھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے functional group جس کا ہم نے formula لکھا ہے اس کا نام ہم نے اس کو بولنا کیا ہے ٹھیک ہے اور جو ہم ہم تھرڈ چیز یہاں پہ mention کرتے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے class of organic compound class of OC OC means organic compound اور last پہ ایک table بنا ہوئے book میں تو اس میں یہی چیزیں چار mention کی گئی ہیں اور last پہ ہمیں example دیتے ہیں like جو ہم شروع کریں گے نا functional group بہت سیمپل سے کریں گے آپ نا ایک formula ہے ہمارے پاس carbon to carbon single bond سر ابھی آپ نے بتایا carbon to carbon single bond functional group نہیں ہوتا تو yes carbon carbon single bond functional group نہیں ہے تو this one is exceptional case this is not a functional group ٹھیک ہے اس کا name کیا ہے اس functional تو اس کا کوئی name نہیں ہے none ٹھیک class of organic compound آپ نے پڑھا ہوگا alkanes ہم کہتے ہیں اگر carbon to carbon single bond آ رہا ہو نا تو اس class of organic compound ہم کیا بولتے ہیں alkanes بولتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس methane ہے CH4 جیسے ethane ہوتی ہے اتھین کا فارمولا چلو میں اوپر لکھ دیتا ہوں CH3 CH3 so these are the examples دیکھو میں پھر repeat کر دیتا ہوں alkanes چونکہ single bond ہے اور single bond سارے carbon atoms میں موجود ہوتا ہے so this is not a functional group کیونکہ یہ کسی بھی compound کو specific properties نہیں دیتا اس طرح سے کیونکہ جہاں carbon نے آنا ہے وہاں پہ obviously carbon carbon single bond تو ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ سے properties میں کوئی خاص فرق نہیں آتا تو اس لئے چونکہ یہ ساروں میں موجود ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو functional group کہتے ہی نہیں ٹھیک ہے اب جو double bond ہے یہ سب میں نہیں ہوتا اب جو double bond ہے اب یہ class of functional group ہے اس کو ہم بولتے ہیں اس کا نام بھی double bond ابھی میں لے بھی رہا ہوں اس کا نام double bond اب اس کلاس کو آپ کو ساروں کو پتا ہونا چاہیے ہم alkینز کہتے ہیں یہ alkینز تھے تو یہ کیا ہے alkینز جیسے یہ اپنے ethین کبھی پڑھا ہوگا فارمولا CH double CH2 double bond CH2 this is called ethene so that's it about functional group اور یہاں پہ ہم نے دو functional group بلکہ ایک کیونکہ alkینز کو تم functional group نہیں کہتے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک ہی ابھی functional group کو سڑی کیا اگین آگے بڑھتے ہیں میں یہاں پہ پھر لکھے دیتا ہوں formula یہاں پہ ہمارا آجے گا formula ادھر آجے گا name اچھا ادھر آجے گا class of organic compound class of organic compound اور last میں ہمارے پاس آجیں گی examples ٹھیک ہے اگر ہیں تو یہاں پہ بچھلو examples لکھ دیتا ہوں اب yes اب آگے بڑھتے ہیں اگر ہم carbon to carbon triple bond کی بات کریں یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا carbon basically total 4 bond بناتا ہے carbon دو لائنے یہاں پہ چھوڑی ہیں تو اس کو اس کو نام ہم دیتے ہیں triple bond یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا triple bond ابھی ہم نا simple جو ہمارے functional groups ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اب class of organic compound کو بچھو ہم alkynes کہتے ہیں یہ بھی آپ سب کو یاد رکھنے اگر single bond آئے گا تو alkynes کہتے ہیں double bond آئے گا تو alkynes کہتے ہیں اور اگر triple bond آئے گا تو ہم کیا بوریں گے alkynes تو دیکھو functional group کی definition یہ double bond بھی ہو سکتا ہے triple bond بھی ہو سکتا تو دیکھو double bond اور triple bond are functional group alkynes میں acetylene ہمارے پاس best example ہوتی CH triple bond CH اس ایتھائیلین یا ایتھین میں لکھ دیتا ہوں نام ایتھین کہتے اور ایتھائین کہتے ایتھائین 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 تو یہ تھا ہمارے پاس ایک اور ہمارے پاس simple سا functional group ہوتا ہے ہم اس طرح سے لکھتے x x یہ ایک ہی ایٹم ہوتا اب یہ x کیا ہو ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو یہ x capital x یہ folorine یوں ہو سکتا ہے folorine یعنی fluoro cloro bromo یا پھر iodo ٹھیک ہے تو یہ سارے x ہیں اچھا ان کو ہم کیا بولتے ہیں اس کا name ہے hello 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 یہ وہ والے hello نہیں hello hello جن سے نکلے تو اس class of organic compound ہم کہتے ہیں alkyl halides امید ہے کہ آپ یاد رکھو گے class of organic compound کیا بولیں گے alkyl halides اب اس میں example کیا ہیں جیسے آپ کہتے ہو ch3x یا یہاں پہ اگر میں kalorine لکھ دوں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں methyl kaloride methyl kaloride اب یہ functional group تھے سارے جو بہت زیادہ simple تھے یعنی اب آپ دیکھو یہاں پہ اپنے کیا لکھا an atom تو halogen ایک atom ہی تو ہوتا ہے تو functional group ایک atom بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ halogen سے functional group جو double bond بھی ہو سکتا ہے جیسے double bond آیا یہ triple bond بھی سکتا ہے ایک چیز اور ہے اب یہ group of atoms بھی ہو سکتا ہے ہاں اب ہم ان کو شروع کرتے میں ایک heading یہاں پہ دیتا ہوں organic compounds یا functional group containing oxygen atoms تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو functional یاد رکھنے میں functional group containing oxygen ठیک ہے اب یہ وہ functional group ہوں گے جو group of atoms پہ مشتمل ہوگے اور ان میں لازمی ہے کہ oxygen ہوگی اور یہ important بھی ہوتا ہے پیپر میں اکثر پوچھ لیتا ہے کہ آپ وہ functional group لکھیں جن میں کیا ہوتی ہے oxygen ہوتی دیکھ 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 بچوں آپ نے alcohol تو پڑا ہوگا میں آپ example دیتا ہوں لائک اب یہ ہمارے پاس ہے let's suppose this is called methane یہ molecule ہے methane کا ہم کیا کرتے ہیں اگر یہاں پہ x لگا نہیں تو یہ بھی ایک functional group بن گیا alcohol ہے نا اگر یہاں پہ میں OH لگاتا ہوں تو یہ کیا بن جائے گا this is called alcohol اس کی جگہ اگر میں کوئی اور functional group like c ڈبل ڈبل ڈیس لگا دیتا ہوں تو یہ کاربوکسلی بن جائے گا ایتھانوی بن گیا یعنی acd means آپ اچھا ایک سے زیادہ بھی replace کر سکتے ہیں لائک یہاں پہ c ڈبل 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 بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب functional group change ہوتا ہے اور properties بھی باتیں میں آپ سے شروع میں کی ہیں جن کی جن میں اکسیجن آتی مجھے امید ہے کہ یہ آپ رٹہ مار لوگے ٹھیک ہے اس کو رٹہ بھی مار رہے اس کو سمجھے بھی اور یہ لگتے ہیں ایک ہمارے پاس اوہ ایس نیگٹیو یہ 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 لائن ہے اس لئے لگاتے ہیں یہ شروع کری ہوتی ہوتی ہے ہیڈرو اکسائیڈ آئین یہ بات آپ نے یاد رکھ نی ہے لیکن اس گروپ کا نام یہ ہے ہیڈرو اکسیل گروپ یہ کلاس آف آرگین کمپاؤن الکوہل بنتی ہے لیکن جو گروپ کا نیم ہے ہائیڈرو آکسیل گروپ وہ ہو گیا ہائیڈرو آکسیل گروپ بھی لکھنے ساتھ تو اب اس کی میں بتا چکم الکوہل ہے کلاس آف آرگین کمپاؤن الکوہل کا ایک اور بھی نام ہے میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا یہ CH4 تھا اس کے ایک ہائیڈرو کو کم کر اس کی جگہ OH لگا دیں تو الکین سے الکین بن جائے گا سر یہ کیسا نام ہے ہاں جی الکین تھا نا E کو ہٹاؤ اور OL لگا دو OL کیوں لگایا کیونکہ الکوہل میں لاش میں OL آتا ہے تو ان کو ہم ایک اور بھی نام دیتے ہیں اور OL کنول دوسرا نام کیا ہے OL کنول تو یہ بھی آپ اچھو یاد رکھے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ہائیڈرو اکسل گروپ اب اس میں اگزامپل جیسے میتھا نول جس کو میتھائیل الکوہل سپریٹ ہوتا ہے اس کو میتھائیل الکوہل یہ اس کا نام ہے میتھائیل الکوہل تو یہ ہم نے ایک فنکشنل گروپ لکھا ہے جس میں کیا آ رہی ہے اور بھی لکھتے ہیں لائک ہمارے پاس آپ نے کبھی یہ فنکشنل گروپ پڑھا ہو اس طرح کر پہچانو کیا ہے اس کو ایسے بھی لکھ لیتے ہیں یعنی یہ میں نے ایسے نیم فور مائل گروپ فور مائل گروپ اس میں بھی اکسیجن آ رہی ہے فور مائل گروپ اب اس کو نا آپ نی ڈی ہائیڈ کہنے ڈی ہائیڈ جیسے الکوہل کا اس کا نام ڈی ہائیڈ ہے اب دیکھو یہ بھی تو الکین سے ڈی رائی ہو ہے نا تو ہم ال کے نل بھی بولتے ہیں جیسے ان کو الکوہل کہتے نا دیکھو ال ڈی ہائیڈ میں جو ال ڈی ہائیڈ کے نیم ہوتا نا جب آپ ان کو لکھو گے ال ڈی ہائیڈ کے تو ان کے لاز پہ ال آتا ہے تو اس لیے ان کو ہم کیا بھی کہتے ال امید ہے کہ یہ بات آپ سیمپل سی سمجھ آئی ہوگی یہ پہ آپ ایسے یاد رکھیں جب ہم ان کے چیپٹر کو ڈی ٹی ٹی سی ڈبل بون اور یہاں پہ آر لگا ہو ہاں ایچ لگا ہو تو فور مائل گروپ آر لگا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کاربو نائل گروپ یعنی یہ کی ٹونز ہیں کی ٹونز کاربو نائل تو یہ کون سی کلاس ہوئی بچو یس کارڈ کی ٹونز جیسے الڈی نون ٹھیک ہو گیا یہ بھی اسی طرح ان کو نام دے سکتے اور اس میں اگزامپل آپ لے لیو ایسی ٹونز کی یہ آپ نے پڑی تھی اس کی آپ نے ہائیر ایسی ٹونز شاید دیکھی تھی ایسی ٹونز کی اور ایک اس کے ساتھ اور کمپاؤنڈ تھا تو اس کی آپ نے ہائیر ایسی باننگ والی سٹرکچر بھی بنائی تھی کلورو فارم کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ وہ ہی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایسی ٹونز ایسی ٹونز اب ہم یہاں پہ دیکھو میں او ایچ لیا یہ سیمپل تھا سی دبل بونڈ او کے ساتھ ہم نے ایچ جاتا ہے کار بوکس لی گروپ کیا بن جاتا ہے ییس کار بوکس لی گروپ کار بوکس لی بن جاتے یہ کار بوکس لی گروپ بن گیا اور جو ہمارا کلاس آف او کم پاونڈ ہوگا وہ کیا ہوگا کار بوکس لی کار بوکس لی ایسی ٹھیک ہے اور اس میں اگزامپل جیسے آپ نے CH3 CHH اس کو ہم Acetic Acid کہت Acetic Acid hopes ہوگا کہ یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا جو میں لکھا تو سٹوڈنٹس ایک دفعہ میں اس کو revise کروا دیتا ہوں یہاں تک آپ دیکھ لو اس کا سکرین شورٹ لینے تو لے لو بلک بک میں بھی سارا کچھ لکھا ہو ہے آ جیسے اس کو ایک دفعہ تھوڑا سار revise کر لے لو اب دیکھو جو ہمارا functional group ہو سکتا وہ atom group of atom double triple bond مجھ سکتا اور یہ specific properties دیتا organic compound single bond functional group نہیں ہوتا double bond ہم شروع کرتے alkenes ہوتی ہیں triple bond alkenes ہوتی ہیں x ہو to hello alkyl halides ہوتے okay oh to is co hydroxyl group مانتے alcohol di alkenol c double bond oh to formal group ld hydroxyl 7 oh to carboxy group اور اگر r o x side پہ to carbon ile ketones یہاں تک آپ کو clear ہو گا باقی function group ہم ملے ہے تو یہ سارا ویسے ابھی تو رٹھا ہی چل رہے ہے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے باقی سمجھانے والی جو چیزیں ہیں مجھ آپ کو بتا رہوں یہاں پہ ہمارے پاس class of organic compound ہوگی اور last time کیا دے رہے ہیں example بلکل اسی سے ملتا جلتا ایک function group ہے oxygen containing وہ ہے ہمارے پاس astro ٹھیک ہے تو formula ان کا ہوتا ہے c double bond o یہاں پہ آ جاتا o r بلکل key tones کے جیسا ملتا جلتا ہے یہاں پہ ایک a r تھا یہاں پہ ہمارے پاس o r ہے تو ہم اس کو بولتے astro linkage astro linkage اس کو easter نہیں پڑنا astro linkage اور یہ class of organic compound کیا آتی esters یعنی ester ہی ہے اور اس میں example کیا آ جاتی جیسے c2 h5 c double bond o c h3 ethile acitate flavor ہوتے ہیں ان سے ہم different flavors جو ہیں وہ بناتے ester سے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس تھی اچھ ایک اور oxygen containing جو ہے وہ class ہے وہ ہے or basically ror یعنی ether linkage تو یہاں ہم کیا لکھیں گے ether linkage ہم اس کو alcoxy group بھی کہتے ہیں this is also known as alcoxy group ٹھیک ہے لکھ دوں یا ایسے پتہ چل جائے گا شروع لکھ دیتا ہوں alcoxy group ether linkage ہم کہتے ہیں اور یہ class of organic compound پھر ether ہی ہوگی جیسے یہ dimethyl ether c a that is called dimethyl ether so یہ ایک ether ہے اس اگر بھی اس کے example ہو سکتی ہیں تو یہ تھے ہمارے پاس specifically وہ organic compound جس میں oxygen آ رہی تھی as other than carbon atom hetero تو نہیں کہنا چاہیئے جس carbon hydrogen کے alawah oxygen آ رہی تھی اب ہم functional group بھی دیکھ لیتے جس carbon hydrogen oxygen کے alawah بات کریں تو ہمارے پاس ہے NH2 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو class of organic compound یعنی ان کا name ہے وہ تو ہے ہمارے پاس amines amines group ہم اس کو بولیں گے تو class of organic compound ہمارے پاس amines ہوگی اس کو amines پڑھوگے amines نہیں پڑھوگے amines کچھ amines بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن میں آپ ریکمینڈ کروں گا آپ amines پڑھو جیسے یہ methyl amine ہے اس کو کیا پڑھیں گے yes methyl amine ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس تھی اسی طرح اگر ہمارے پاس ایسے ہوتا N اور N کا double bond ہو پیچھے کسی بھی carbon کے ساتھ تو یہاں پہ ایک hydrogen رہ جائے گا نیکھو nitrogen کرنا پیچھے double bond ہوگا like وہ carbon کے ساتھ ہو سکتا ہے اس طرح سے ایسے تو پھر یوں اور carbon کے آگے دو bond ہوں گے اس طرح کی اگر ہمارے پاس condition آجے نا تو ہم اس کو imine کہتے ہیں this group is called imine تو یہ کیا ہوتا imino اور یہ imines ہوں گے ان کو ہم imines پڑھ سکتے ٹھیک ہے تو اس کے اگزامپل جیسے ہم مثائل imine کہہ لو CH2 double bond NH کیا بنا یہ مثائل imine وہ امین تھا یہ کیا بنا imine یہ بھی آئی ہوگا اب اور ہے ہمارے پاس like nitro group آپ نے کبھی پڑھا ہو تو باتا نہیں پڑھا ایک نہیں شروع میں اس کو تھوڑا سا nitro group کیا ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے تو nitrogen کے basically 3 bond ہوتے ہیں یہاں پہ nitrogen کتنے bond بنا رہی ہے چار تو یہاں پہ positive charge ہوگا ٹھیک nitrogen 3 bond بنائی تو اس پہ کوئی charge نہیں ہوتا اگر کتنے bond بنائی ایک دو تین چار bond بنائی تو اس پہ positive charge ہوتا ہے آپ simply اس کو NO2 بھی لگ سکتے ہو ایسے 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 بھی چارج نہیں کیونکہ اگر negative ہے تو nitrogen پہ positive ہے تو یہ cancel out کر دیں گے تو یہ nitro group ہوتا ہے ٹھیک اس کو ہم کیا بولیں کہ nitro nitro group اب یہ جو nitro group ہے یہ class of organic compound آپ کے پاس ہوگی nitro to nitro compounds ہوگئے nitro compounds nitro group سے nitro compounds ہوگے اور اس میں جیسے nitro methane ہے ch3 anode this is called nitro methane تو یہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے total کتنے funks group ہوگئے ہیں کافی زیادہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور کافی مشکل بھی شاید لگ رہا ہو کیونکہ نیا ہے سارا کچھ سیکھ سیکھ نا اور اپنے آپ کو مشکت میں ڈال ہے ان کے لیے تھوڑے زیادہ سیمپل ہو رہے ہوں گے اور شاید کچھ نئے بھی ہیں تو وہ آپ نے یاد کر رہنے ہیں ٹھیک ہے اب یہ مگل لیتے ہیں ہم نے کتنے پڑھ دیئے ہیں دو یہاں پہ میں لکھے تھے وہ میں لائک ایک ہمارے پاس ہے یہ والا ٹھیک ہے اب یہ امائیڈ گروپ کہلاتے ہیں یعنی امائیڈ ہے ہمارے پاس کلاس آف ارگینی کمپاؤنڈ کیا ہوگی ایسیڈ امائیڈ اور اس میں اگزامپل لیلو لائک سی ایس تری سی ڈبل بانڈ این ایس ٹو اس کو ہم دو نام دیتے ہیں اس کو اگر جنرلی دیکھا جائے تو اس ایس اس ایس 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 دی ایس آپ نے جو ایک ہمارے پاس اوہ گروپ تھا اس کی جگہ نیس گروپ لگا دیا تو یہ ہمارے پاس ایس کی جگہ آپ نے نیس ٹو لگایا آگے بڑھتے ایس ہیلائیڈ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس یوں تو اس کو جیسے یہاں پہ ہم نے ہیلو لکھا تھا نا تو یہ ہیلائیڈ گروپ ہے یہ والا تو اس کو ہم کیا بولیں گے ایسیڈ ہیلائیڈ بولیں گے کیر تو یہ کیا ہوا ہمارا ایسیڈ ہیلائیڈ اب اس میں اگزامپل اگر آپ لینا چاہتے ہو لائک اسی طرح سی ایس تری سی ڈبل بونڈ اور یہاں پہ اس کو ہم کیاتے ہیں ایسی ٹائل کلورائیڈ جیسے اسٹامائیڈ ہے نا تو اس کو کیا بولیں گے ایسی ٹائل کلورائیڈ تو اس طرح سے آپ کو تھوڑے تھوڑے ان کے نام بھی پتہ ہونے چاہیے ایک اور رہ گیا ہمارے پاس سی ٹریپل بانڈ این سی ٹریپل بانڈ این اس گروپ کو نام سیانو گروپ کہتے ہیں بہت سیانا ہے یہ ٹھیک ہے آپ سے بھی جاتا سیانو گروپ تو سیانائیڈ یا الکائل نائٹرائل ہم ان کو کہتے ہیں اس طرح سے کلاس آف ارگینی کمپاؤنڈ الکائل نائٹرائل نائٹرائل ٹھیک ہے تو یہ الکائل نائٹرائل ہوتے ہیں اس میں ایسی ایسی ٹری میتھائل نائٹرائل یا میتھائل سائیانائیڈ یہ اس کو کیا بولیں گے میتھائل سائیانائیڈ سائیانائیڈ بھی ہم ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑے ڈینجرس بھی ہوتے ہیں یہ والے کمپاؤنڈ جو ہیں تو میرا خیال کہ اب میں نے سارے ایکسپلین کر دی ہیں تو یہ غالباً پندرہ فنکشنل گروپ بن گئے میں نے آپ کو بولا تھا تھرڈی فری ہیں شروع میں آپ اگر ہی کال کریں لیکچروں کو اپنے کو تو اس کا مطلب ہم جو اورگینی کمپاؤنڈ کو سٹڈی کرتے ہیں انہی کی بیس پہ کرتے ہیں اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں ہم نے چیپٹر ایٹ میں نا الکین الکین الکائن یعنی بیسیکلی دو فنکشنل گروپ پڑھنے چیپٹر نمبر جب ہم نائن میں جائیں گے وہ ایرومیٹک ہائیڈو کاربن بینزین والا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی ہم سپیسیفک نہیں کہہ سکتے وہ الکین والا آن سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن والا ہی فنکشنل گروپ ہوگا اس کے بعد جب ہم چیپٹر ٹین پہ جائیں گے تو ہم اس میں الکائل ہیلائٹس کو ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس لیکچر کو دوبارہ سے اگر آپ کو ایک دفعہ نہیں سمجھ آتا لیکس پوز مشکل ہے نیا نیا پہلی دفعہ آپ کو یاد کرنا بھی مشکل ہوگا اس کو دوسری دفعہ سنیں لکھیں ضرور جب تک آپ اس کو لکھو گے نہیں تو آپ کو یہ کلیریٹی سے چیزیں سمجھ نہیں آنی نیکس جو میرا لیکچر ہوگا وہ ہوگا ہیبریڈیزیشن آف کاربن پہ اس میں ہم تین طرح کی ہیبریڈیزیشن کو دیکھیں گے ایس پی ایس پی ٹو اور ایس پی ٹری اور وہ آپ نے ایف ایس پارٹ ون میں بھی پڑھی ہوئی ہے امید ہے کہ وہ آپ کے لئے آسان ہوگی اور لاسٹ لیکچر ہمارا آج سمجھ ریزم پہ ہوگا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ آپس موسیقی